اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سوشل اسٹڈیز کی ویڈیو بنا لے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو ہمارے یونٹ فائب کے سیکنڈ چپٹر پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ سکلز کے حوالے سے ہے اگر سب سے پہلے اگر ہم پرابلم سالونگ کی بات کریں پرابلم سالونگ مینز مسائل کا حل ڈیسیجن میکنگ سکلز فیصلہ سازی کی مہارت دونوں ٹاپک ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور دونوں بغیر ایک دوسرے کے انکمپلیٹ ہے اگر کوئی پرابلم ہوگا اگر کوئی مسائل کا حل ہوتا ہے اگر آپ کسی مسئلے کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کے سلوشن کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ ڈیسیجن میکنگ سکلز کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ آپ فیصلہ سازی کی طرف جاتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو فالو کرنے کے بعد ہم کسی بھی مسئلے کو حل کرنے جو بھی حل کرنے کا جو بھی ریزن ہوتا ہے یا سلوشن ہوتا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ مسئلہ سوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے پرابلم سالونگ کے اگر کچھ کی پوائنٹس کی بات کریں گے تو اس میں ہمارے پاس کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کو ہمیشہ پرابلم سالونگ کے دوران لوگ اس کو ہمیشہ کنسیڈر کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو غور سے سنا جائے اس کو سننے کے بعد انیالیسس کیے جائیں انیالیسس کے بعد ریسرچ کی جائے اور اس طرح سے پھر ڈیسیجن میکنگ کی طرف آتے ہیں پھر ٹیم بیلڈنگ کی طرف ہم آتے ہیں اور جب بھی کوئی مسئلہ آئے اس کو سمجھیں گے سنیں گے اگر یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے کوئی تو ہم دیکھیں گے اس کی وجہ کیا تھی کن ریزن کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ پیش ہوا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیم بناتے ہیں اگر ایک مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی کے اندر یا کسی بھی جگہ پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اگر ایک ٹیم بنا دی جائے اور ہر ٹیم میمبر کی کچھ رسپونسیبیلیٹی دی جائے جیسے کہ مثال کے طور پر کرکٹ گیم کے اندر کرکٹ سپورٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک پلیئر بیٹسمن ہوتا ہے اس بیٹسمن کی جمعیداری پیٹنگ کرنا ہوتی ہے اچھے سے کھیلنا ہوتا ہے ایک فیلڈر کی رسپونسیبیلیٹی اچھے سے فیلڈنگ کرنا ہے اور اسی طرح سے ایک بالر کی جمعیداری بالنگ اچھے سے کرنا ہے اگر یہ تمام لوگ اپنی پرفارمنس کو اچھا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیم ویننگ پوزیشن کی طرف جاتی ہے اور ویننگ پوزیشن کے بعد وہ چیمپینز بنتے ہیں تو اس طرح سے ہر بند اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے بعد ایک ویننگ کی طرف جاتا ہے تو اسی طرح سے ٹیم میمبرز کی ذمہ داری بھی یہ ہوتی ہے کہ جن ٹیم میمبرز کو ڈیفرنٹ ٹاسک دیے جائیں وہ ان ٹاسک کو پورا کریں اب میں آپ کو پرابلم سالونگ کے کچھ سٹیپس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ پرابلم سالونگ کے ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہیں جس کے فور سٹیپس ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے understand the plan sorry understand the problem problem کو سمجھیں devise a plan plan بنائیے carry out plan کو follow کیجئے look back plan کو review کیجئے جو آپ نے پرابلم سالونگ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اگر ایک strategy ایک plan بنایا ہے ایک plan ترطیب دیا ہے اس plan کو دیکھیں کہ جو plan آپ نے بنایا ہے کہ کیا واقعی وہ word کرے گا یا نہیں کرے گا آپ کی مدد کرے گا کسی مسئلے کے حل کے لیے یا نہیں تو اس طرح سے اس مسئلے کو اس plan کو follow کیا جائے follow کرنے کے بعد آپ اس کو غور کریں اس کے analysis کریں کیا آپ نے جو plan بنایا اس کو follow کرنے کے بعد کیا آپ کو کچھ ایسے reasons مل رہے ہیں کہ آپ problem کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم آپ سے decision making skill کی بات کریں تو decision making skill ایک ایسی skill کا نام ہے کہ جس میں آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے آپ اس مسئلے کے حل کے بعد فیصلہ سازی کی طرف جاتے ہیں کہ آپ فیصلہ لیتے ہیں کہ اس problem کو ایسے ایسے حل کیا جانا چاہیے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں سب سے پہلے ہم نے اپنے فیصلے کو identify کرنا ہوتا ہے ہم نے judge کرنا ہوتا ہے کہ جو فیصلہ میں نے لیا ہے کیا وہ واقعی اس فیصلے سے problem حل ہوگا یا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیصلے سے بہت سارے لوگ آپ پر تنقید کریں لیکن آپ نے تنقید کو نہیں بلکہ یہ غور کرنا ہے اس طرف focus لانا ہے کہ آپ کے تنقید کرنے کے باوجود آپ اس مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں یا نہیں یہ زیادہ important ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کسی بھی decision making skills کے لیے یا فیصلہ سازی کے لیے آپ کو information collect کرنا ہوتی ہے information جب آپ collect کریں گے کیونکہ فیصلہ سازی ہم کرتے ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم فیصلہ سازی کرتے ہیں کیونکہ جب کوئی مسئلہ ہوگا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ فیصلہ سازی کریں گے فیصلہ سازی کے بعد کو حل کرنے کے لیے آپ discussion کرتے ہیں لیکن discussion کے بعد اگلا جو step ہوتا ہے وہ step decision making ہوتا ہے کہ problem کو مسئل کو حل کیسے کیا جائے مسئل جب ہی حل ہوں گے جب آپ فیصلہ سازی کریں گے فیصلہ سازی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ practically چیزوں کو perform کریں گے تو اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ decision کو identify کرنا ہے دیکھنا ہے analysis اس کے کرنے ہیں آپ نے جو بھی issue ہے اور جس issue کو حل کرنے کے لیے آپ ایک decision لینا جا رہے ہیں آپ نے اس کو اس کے alternative کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی plan work out نہیں کرتا تو اس کے لیے آپ کا جو alternative یا substitution جو آپ کا جو plan ہوگا وہ کیا ہوگا یعنی کہ plan A اگر آپ کا successful نہیں ہوتا تو آپ نے plan B بنانا ہے اگر plan B نہیں تو plan C بنانا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے action لینا ہے جب آپ اپنے plan کو جیسے میں نے discuss کیا کہ سب سے پہلے کسی بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم plan پہلے مسائل کو سمجھتے ہیں اس کے بعد اس کا plan بناتے ہیں کہ اس کو حل کیسے کیا جائے پھر plan پر عمل کرتے ہیں تو اسی طرح سے پھر ایک step ہم لیتے ہیں action کا کیونکہ جس میں ہم چیزوں کو practically حل کرتے ہیں اور میں یہاں پہ آپ کو سٹوڈنٹس بتاتا چلوں کہ decision making کی three types ہیں number one ہمارے پاس ہے consumer decision making skills number two ہمارے پاس business decision اور personal decision making skills دیکھیں decision making skills ہمیں ہمیشہ زندگی میں تین جگہ پر دیکھنے کو ملتی ہیں number one consumer consumer decision making کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر دو لوگ آپس میں تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے تجارت کرتے ہیں خرید و فروغ تلین دین کرتے ہو تو اس کے اندر بھی کوئی decision making skills آتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ ایک مارکٹ جاتے ہیں آپ مارکٹ میں کوئی چیز purchase کرتے ہیں purchase کرنے کے بعد آپ کو دکاندار کہتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے اتنے کی ہے آپ اگر اس سے کوئی discussion کرتے ہیں یا negotiate کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو دکاندار ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو اس price کے اندر وہ چیز دینی ہے یا نہیں دینی یہ decision اس دکاندار کے پاس ہوتا ہے کہ جس سے آپ کوئی چیز لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیندین کے معاملات میں یا کاروبار یا تجارت کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے جو decisions ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں ان کے problems الگ ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں business decision making کی تو کاروبار کے اندر بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے کاروبار کے اندر فیصلہ سازی الگ ہوتی ہے اور کاروبار کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں اور اس کے بعد students ہمارے پاس جو third type ہے وہ ہے personal decision making skills personal decision making skill کا مطلب ہے ہماری اپنی ذاتی زندگی کے اندر کیا کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کے ان مسائل کے حل کو ہم نے find out کر کے اس کو sort out کرنا ہوتا ہے تو یہ تین different categories ہیں decision making کی کہ ایک تو consumer decision making ہے business decision making ہے personal decision making ہے ہر ایک کے problems ان تینوں sectors کے اندر جو problems ہیں وہ الگ ہیں ایک گھرے لو مسائل الگ ہیں انسان کے ذاتی مسائل الگ ہیں family مسائل الگ ہوتے ہیں personal مسائل کے اندر different categories ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ individual decision making family decision making skill تو یہ different چیزیں آ جاتی ہیں family family کے مسائل کیا ہیں ایک ذاتی ایک individual ایک single انسان کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے business میں بھی ہوتا ہے کہ کاروبار کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں customer کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اس تین categories کے اندر دیکھتے ہیں تو students یہ تھی ہماری آج کی یہ ویڈیو اور آپ کو ورکشیٹ بھی دی گئی ہوگی یا دی جائے گی انشاءاللہ تو آپ نے پڑھنا ہے اس chapter کو دیکھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اس ویڈیو کو سمجھنے کے بعد آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ آپ کے اپنے مسائل ہیں جیسے کہ آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں آپ کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میرے ساتھ جو بھی مسائل ہیں یا گھر کے اندر اگر مسائل ہیں آپ نے اس کے بارے میں پلان بنانا ہے سوچنا ہے اس کے سلوشن کو دیکھنا ہے اگر ایک پلان اگر ایک پرابلم ہے اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے پلان بنانا ہے اور اس پلان کو بنانا ہی نہیں بلکہ اس کو فالو بھی کرنا ہے اس کو بنانے کے بعد اس کے سٹیپس کو فالو کرنا ہے کہ آپ ایسے چیزیں ہیں جس کو فالو کریں گے تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوگا یا حل ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ پڑھئیے گا پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے نیکس ویڈیو میں بات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ